آج ہم بات کریں گے کہ کافروں کی طرف سے جو ساجسے ہوئیں پھر اس پر کیا مسلمانوں نے اختیامات کیے کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار اب احتمنان سے بیٹھے رہتے مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے مدینہ کے رہنے والوں کے تھے اور انسار کا مدینہ کا ایک رئیس تھا عبداللہ بن عبی جو عبداللہ بن عبی منافق ہے یہ ہجرت سے پہلے اہل مدینہ کے لوگوں نے اس کی تاج پوشی کر کے اس کو اپنا بادشاہ مقرر کیا تھا اب کافروں نے اس عبداللہ بن عبی کے نام خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے اس طرح ایک یہ دوسری یہ کہ اس طرح پھر قبیلہ اوس کے سردار جب یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی کافروں نے صرف دھمکیوں پر بھی بس نہیں کیا بلکہ بقاعدہ مدینہ پر حملہ کرنے کی بقاعدہ تیاریاں بھی شروع کر دی تھی انہوں نے تمام قبیلوں میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنا ضروری ہو گیا تھا تو اللہ پاکی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک اللہ کے حکم کے مطابق صرف دلائل اور نصیحتوں اور قرآن کی آج سنا کر اب اسے انداز سے دوسروں کو دین کی دعوت دے رہی تھے نصیحتوں کے ذریعے تو دلائل کے ذریعے اور کافروں سے جو تقلیفیں آ رہی تھیں اس پر صبر ہی کر رہے تھے میراقہ علیہ السلام بھی اور مسلمان بھی لیکن حجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی ساجسیں کرنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی شروعات کریں تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو تو ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی پہلی یہ کہ اہل مکہ کے یعنی مکہ کے جو بھی کافلے آئیں تجارت کے حوالے سے جو کافلہ آتا ہے کہیں کسی اور ملک میں تجارت کرنے کے لیے شام کے اندر جاتے تھے تو انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا دیا جائے تاکہ وہ لوگ سلحوں پر راضی ہو جائیں دوسری بات یہ کہ اطراف میں مدینہ منورہ کے اطراف میں کئی قبیلے ہیں ان سے سلحوں کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملے کی جرت نہ کر سکیں اس وجہ سے اسی وجہ سے میرا اقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آس پاس کے کئی قبیلوں کی طرف تشریف لے گئے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجے میرا اقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کافروں کے حرکتوں پر نظر بھی رکھتے اور قبیلوں سے امن اور امان کے معاہدے بھی کئی ہیں جو آس پاس تھے تو اس سلسلے میں کیونکہ اس کی لمبی تفصیل ہے کہ کس کی جگہ گئے کس کیا ہم مختصر اس کو کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں کفار مکار ان کے اتحادیوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ ہوا اور انہی لڑائیوں کو اسلام کی تاریخ میں غزوات اور سرائع کا نام دیا جاتا ہے تو یوں یہ کافروں کی طرف سے سلسلے ساجسیں کا سلسلہ ہوا اور یہ اس انداز سے جو ہے نا مسلمانوں نے اخدامات کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی